محرم الحرام اور اس محرم کے مہینے میں اور سفر کے مہینے میں جو عزاداری سید و شہدہ علیہ السلام کی مجالس ہیں اور جلوس عزا ہیں ان کی حوالے سے ہماری بقیدہ پریجنٹ آف پاکستان اور وفاقی وزیر مذہبی امور ڈاکٹر نورلا قادری صاحب اور وزیر داخلہ جا شاہ صاحب تھے اور باقی ان کے قریبی جو ذمہ دار ہیں وہ لوگ تھے اور پاکستان بھر سے مختلف صوبوں میں موجود گورنرز اور علماء اس میں مشاورت کے بعد یہ تیپ آیا کہ مجالس آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک رسم نہیں ہے ہمارے لیے ایک عبادت ہے یہ اور ہمارے ہاں غریب سے غریب آدمی بھی سارا سال پیسے جمع کرتا ہے تاکہ مجالس اعضاء کو بہترین طریقے سے منخط کر سکے اور اس ذمہ داری کو انجام دے سکے لہذا یہ عبادات جو محرم اور سفر میں ہم نے انجام دینی ہے اس میں انہیں حسب سابق انجام دیا جائے گا گھروں کی مجالس ہوں امام بارگاؤں کی مجالس ہوں اور جلوس آئے اعضاء ہوں حسب سابق انجام پائیں گے روایتی جلوس ہیں یا لحسنس دار جلوس ہیں ان پر کسی قسم کی قدغم نہیں ہو قدغم نہیں ہوگی لیکن ایس او پیز کی مراد کی جائے گی جو ایس او پیز بتلائی گئی ہیں ہماری وزارت سید کی طرف سے اور عالمی سطح کے اوپر بھی جنہیں بیان کیا گیا ہے ان کا خیار رکھا جائے گا تاکہ لوگ بیمار نو کرونا نہ پھیلے اگر حکومتی اداروں نے نچلی سطح تک یہ پیغام پہنچایا جیسا کہ اکیس ماہ رمضان کے جلوسوں کے حوالے سے یہ پیغام نہیں پہنچا تھا مشکلات پیدا ہوئیں پھر ہمارے لیے جب لوگ تیار تھے ایس او پیز کے ساتھ جلوس نکالنے کے لیے اور بجالس کرنے کے لیے بندی لگانے سے پھر مشکلات پیدا ہوئیں لہٰذا ابھی بھی ضرورت اس عمر کی ہے کہ باقاعدہ نچلی سطح تک تھانے تک اس چیز کو پہنچایا جائے کہ آپ نے فسلیٹیٹ کرنا ہے اور پھر مجالس اضاء کے نقاط کے لیے سکاؤٹس ان کو بھی استعمال میں لائے جائے گا انشاءاللہ جو بانیان مجالس ہیں جو لوگ آنے والے ہیں بقیدہ سینیٹائزرز ہوں گے اور بقیدہ جو بھی ہمیں بتلایا گیا ہے انشاءاللہ جو ایس او پیزن پر عمل ہوگا اور میری آپ کے توسط سے گزارش ہے کہ جتنے بھی بانیان مجالس ہیں جتنے بھی ازادار ہیں اور انہیں مبارگوں کے قریب تھی جتنے بھی نوجوان ہیں جوان ہیں وہ سکاؤٹس بن جائیں امم بارگوں کو سپریے کریں اور بقیدہ ایس او پیز کے تعد وہاں پر ماسک کا بندبس کیا جائے وہاں پر سینیٹائزرز کا بندبس کیا جائے سپریے کا بندبس کیا جائے تاکہ ہم ایک سیولائزد کلچرڈ اور محذب قوم کے طور پر اپنی ان عبادات کو انجام دے سکیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پورے پاکستان میں لوگ تعاون کریں گے اور کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آگی اور حکومتی ادارے بھی تعاون کریں گے کہیں بھی ان نیسیسری رکاورٹ نہیں کھڑی کریں گے تاکہ لوگ پہلے سے تیاری کریں گے گھومگو کی قیفیت میں نہ رہیں اور ان عبادات کو ایس او پیز کے دیعت انجام دیا جائے دوسرا مسئلہ جو بہت عام ہے وہ مسنگ پرسنز کا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھی بھی مسنگ پرسنز کی فیملیز جو ہیں وہ پچاری پریشان ہے پریس کامسنز کر رہی ہیں اتجاج کر رہی ہیں اور چھبیس جولائی کو ملکی سطح پر آئی ایس او نے بقیادہ اس حوالے سے مسنگ پرسنز کے ڈے کے طور پر اسے وہ منائیں گے اور ہم ان کی امایت کرتے ہیں اور اس پروگرام کی اور مسنگ پرسنز کی فیملی کی طرف سے آئی ایس او کی طرف سے جو پروگرام آنانس ہوئے ہیں اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو جلد جلد ختم کیا جائے دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج تک کبھی کوئی مسلح کا روائی نہیں کی کسی ریاستی دارے پر حملہ نہیں کیا ہم شہید ہوئے ہیں ہم نے بیس ہزار سے زیادہ جنازے اٹھائے ہم نے اگر مزہرہ بھی کیا ہے تو محضب اور سیولائید اور کلچڑ کیا ہے کہیں توڑ پھوڑ نہیں کی ہے خدا کے لیے اپنا امیج نہ خراب کریں آپ آپ کچھ لوگوں کو اٹھا کر پوری دنیا میں بسنے والے جو اہل بیت علیہ وسلم کے مکتب کے پیرو ہیں ان کو اپنا مخالف بناتے ہیں امیج خراب کرتے ہیں آپ اپنا اتنی بڑی قیمت کیوں چکاتے ہیں آپ ان لوگوں کے بارے میں جو یہاں مس ہو گئے ہیں اور آپ پیدا کر کے میں نہیں دیتے جنہوں نے کم از کم کسی ایک نے بھی نہ کبھی پولیس پر نہ کبھی جیسی دارے پر نہ ملک کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا ہے اگر خدا نے خاصلہ مجرمہ میں اس کو کوٹ میں لائے جائے اور قانون کے حوالے کیا جائے اس کو تاکہ وہ اپنے قانونی حقوق کو مد نظر رکھتے ہیں اپنا دفاع بھی کر سکے اگر اس کو سزا کا مستقل تو سزا بھی مل جائے مسئلہ نہیں ہے لیکن مس ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس وطن کے اندر مس ہونا جس کا ایک آئین اور قانون ہے اس وطن کے اندر مس ہونا جس طرح سے وطن مقدس ہے اس کا آئین اور دستور بھی مقدس ہے اسی طرح سے پڑا چنار آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا پڑا چنار پانچ سال محاصرے میں رہا دو در سات سے لے کر دو در گیار ابارہ تک چاروں طرف سے حملہ تھا اس کے اوپر سیٹلڈ ایریا سے دشتگر جاتے تھے ان پر حملہ کرتے تھے اور حکومتی ادارے بقیدہ تماشا دیکھتے تھے کوئی روکنے والا نہیں تھا ان کو اور پانچ سال چار پانچ سال لوگ محاصرے میں رہے اور بے گناہ لوگ سیگڑ لوگ مارے گئے شہید ہو گئے بہت بڑی تعداد زخمی ہو گئے ہمیشہ کے لیے زندگی کے لیے وہ معذور ہو گئے ہمارے حکومرانوں کو چاہیے کہ وہاں کے پہلے طالبان سے کوشنگی کی وہاں مسائل کھڑے گئے جائیں اب اس کے بعد کیا مسئلہ شروع ہو گیا وہ ختم ہوا لوگوں نے مقاومت کی نہیں بھاگے وہاں سے محاصرے کے باوجود نہیں بھاگے پانچ سال محاصرے میں رہنا چاروں طرف سے طالبان کے حملے کو سینہ آسان نہیں ہے اس کے بعد کیا ہوا بالش شیل کا جو علاقہ ہے جو سٹریڈیجی کے لیے بوت آم ہے وہاں پر ایک طرف بالش شیل کے اندر اہلِ تشیعہ اور اہلِ سنت ان کی زمینیں ہیں دوسری طرف چمکنی قبائل ہیں جنہوں نے اہلِ تشیعہ اور اہلِ سنت کی زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے یہ محکمہ مال کی اور ریونیو کی جو دستاویزات ہیں ان کے مطابق ان لوگوں کا حصہ ہے اور انہیں قبضہ کیا دوسروں نے آ کر یہ لوگ کیا کہتے ہیں جی کہ محکمہ مال کے کاغذات کے مطابق فیصلہ کیا جائے محکمہ مال کے کاغذات اور اثنات کے مطابق فیصلہ کیا جائے اور اس پیوٹ کو ختم کیا جائے نہیں کیا جا رہا لڑائی ہو گئی بے گناہ لوگ مارے گئے دونوں طرف سے نہیں لڑائی ہونی چاہیے حکومت کو چاہیے کہ لڑائی نہ ہونے دے بروقت فیصلے کرے اور جو جس کہا کہ اس کو دے بے گناہ لوگ اس میں مارے گئے اور پھر اس میں ایک ایف سی کے اہلکار بھی ان کو بھی مار دیا گیا اور ایف آئی آر ان لوگوں پر کارٹی گئی جو وہاں تھے ہی نہیں اب دیکھ لیں کچھ بندے ادھر سے ڈال دیئے کچھ ادھر سے ڈال دیئے دونوں طرف کے بندوں پر بڑی حد تک مسائل سیٹل ہو گئے اور چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہوگی اور آپ پھر کوئی ایسے لوگ ہیں جو سیبوٹاج کر رہے ہیں اس کو دوبارہ سے مسائل کھڑے کرنا چاہتے ہیں لہذا ہماری آرمی چیف صاحب سے بھی سبائی وزرعالہ صاحب جو کیپی کے کہیں اور متعلقہ افراد سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں اور وہ پر امن جگہ ہے وہاں پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے وہاں آج تک جب تمام کی تمام یہ ایجنسیز ہوا کرتی تھی وہاں مشکلات تھی دھماکی ہوتے تھے یہ پر امن جگہ تھی وہاں کے لوگ سیولائزد ہیں کلچرڈ ہیں وہاں کا جوکیشنر ریٹ سلامباد کے برابر ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں پڑھنی ہیں وہاں کوئی اصلے کی فیکٹری نہیں ہے وہاں کوئی ہیروین کی فیکٹری نہیں ہے وہاں کوئی چس بلانے کی فیکٹری نہیں ہے کوئی منشیال کی فیکٹری نہیں ہے لہٰذا ان چیزوں کو دیکھا جائے اور مسائل کو خراب ہونے سے بچایا جائے وگرنہ امکان کبھی ہے کہ یہ علاقہ بھی پھر نیشلسٹوں کے ہاتھ میں جلا جائے گا اور پھر وہاں کسی کی بات نہیں سنی جائے گی اسی طرح سے آپ دیکھیں وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے مظہرے کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دلاؤ وہاں پر اہلِ تشعی اور اہلِ سنت بالکر اس کو احتجاد کی شکل دیوئی ہے وہ شیعہ سنی فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے وہ خالص زمین کا مسئلہ ہے اور کوشش کی جاری ہے کہ اس کو ایک فرقہ وارانہ مسئلہ پناہ رہی ہے یہ انتہائی غلط کام ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی وہاں مظہرے کر رہے ہیں اب یہ جو دوہاں پر احتجاد کیا جا رہے ہیں وہاں شیعہ سنی کٹھے بیٹھے ہوئے اس میں یہ لاکھائی مسئلہ ہے زمین کا مسئلہ ہے قومی مسئلہ ہے یہ کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے دھرنا وہاں جاری ہے بقیدہ اس وقت بھی دھرنا ہے اور یہ چیزیں اگر سیٹل نہ ہی تو پھر ممکن ہے پورے پاکستان میں دھرنے شروع ہو جائیں ان لوگوں کے ساتھ ازار ایک جیتی کے لیے میری گزارش ہے کہ ان مسائل کو خدا کے لیے اس وقت بہت حساس آلات ہیں ہمارا ویسٹرن بارٹر اسٹرن بارٹر اندر سے مشکلات اور مسائل ہیں نہ اتنے مسائل پیدا کریں کہ پھر ان کو ٹھیک کرنا بھی مشکل ہو جائے اسی طرح سے ظاہرین کا مسئلہ ہے آپ جانتے ہیں کہ سالانہ لاکھوں شیعہ سنی مسلمان اہلِ بیتِ رسول کے مزاراتِ مقدسہ جس میں عراق میں کربلہِ مواللہ نجفِ شرف کازمین سامرہ ایران میں قوم مقدسہ اور مشہدِ مقدس اور پھر شام میں حضرتِ زینبِ قبرہ صلی اللہ علیہ کا جو حرم ہے رسولِ خدا کی نواسی کا حرم وہاں جاتے ہیں زیارتیں کرتے ہیں تو یہ لاکھوں لوگ جاتے ہیں اور چونکہ بارڈر ملتا ہے غریب لوگ بیروڈ جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں سارے سال پیسے جمع کرتے ہیں کوئی بکری بیچتا ہے کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا کرتا ہے بلاخر دو سال دو سال ایک سال تین سال پیسے جمع کر کے ہو کوشش کرتے ہیں بیروڈ جائیں ابھی لوگوں کے اندر جو اخباروں میں یا سوشل میڈیا پہ چیزیں آئیں ہیں بیان کی یہ زیارت کے حوالے سے اس کی روشنی میں کوئی غریب آدمی زیارت نہیں کر سکے گا لہذا حکومت ایسے قوانین نہ بنائے ایسے ضوابط نہ بنائے جس کو ہم سب ریجیکٹ کریں گے ہم ہم ان کو نہیں قبول کریں گے کہ آپ ہمیں ہماری عبادات سے روکیں ہماری عقیدت سے روکیں ہماری محبت سے روکیں آپ کو جائے فسلیٹیٹ کریں آپ اتنا مشکل کر دیں مشکل کر دیں کہ کوئی غریب بندہ جائی نہ سکے جو پچاس ظاہر میں زیارت کرتا ہے تم ڈیڑھ لاکھ میں کروا گے اس کو کہاں سے لائے گا وہ لہذا یہ کام غلط ہونے جا رہا ہے اور میں عمران خان سب سے کہتا ہوں کہ ممکن ہے آپ کے انڈر کوئی ایسے بیروکریٹس ہوں کوئی ایسے لوگ ہوں جو آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہوں غلط رہنمائی کر رہے ہوں آپ لوگوں کو قوائد و ثوابت کے مطابق یا کچھ اور لوگ بھی ہوں پاکستان کا ٹی وی چینل مسلکی چینل نہیں بننا چاہیے یہ پاکستان کے مسلمانوں کا چینل ہونا چاہیے کسی مسلک کا چینل نہیں بننا چاہیے اس کو اور ایسے اقدامات جن کے بارے میں بعض اچھی خبریں نہیں ہیں خدا نہ خواہ ایسے نہیں ہوں کہ ایک مسلکی جو زیاؤلہ کے مسلکی پاکستان بنانا چاہتا تھا جس کی وجہ سے مسلکی پاکستان بنانے کے لیے تکفیر آئی دشتگردی آئی قتل و گارتگری ہوئی یہ سلسلہ اس ملک میں نہیں چل سکتا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ کسی مسلکی پاکستان نہیں ہے یہ مسلمانوں کا پاکستان ہے اگر مسلکی پاکستان بنانے کی کوشش کی جاتی تو پاکستان بنتا ہی نہ علامہ اقبال کا پاکستان مسلکی پاکستان نہیں ہے قائد عاظم کا پاکستان مسلکی پاکستان نہیں ہے لہذا ٹی وی کی اوپر بلخصوص پی ٹی وی کی اوپر یہ سننے پی ٹی وی کی اوپر اگر اس طرح کی چیزیں کدامات کیے گئے جو ایک اس کو ایک مسلکی ٹی وی بنا دیں میرے خیال میں یہ انتہائی پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوگی اور اس کے نقصانات ناقابل تلافی ہوں گے اسی طرح سے پیف آپ جانتے ہیں کہ بلاخر جو بھی کوئی اچھا کام کرے اس کے اچھے کام کو سپورٹ کرنا چاہیے مولا کون کیا کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھو دیکھو کہہ کیا رہا ہے اگر بات صحیح ہے تو کہو ٹھیک ہے اگر غلط ہے کہو غلط ہے آپ کا دوست ہو یاد دشمن ہو پنجاب ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن اس نے واقعا پاکستان پنجاب میں ایڈیوکیشن کو بہت سپورٹ کیا ہے بہت زیادہ ہے بالخصوص جروی پنجاب کے اندر بھی سکولز کھلے غریبوں کے بچوں کو پڑھنے کا موقع ملا اور تعلیم عام ہونا شروع ہوئی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مجودہ پنجاب کی حکومت جو ہے اس کے جو وزیر تعلیم ہیں وہ اس پیف کے ساتھ اور اس سے ریلیٹڈ اداروں کے ساتھ سوتیلی ماں جیسے سلوک کر رہے ہیں سوتیلی ماں جیسے سوتیلے بچوں کو عذیت دیتی ہے تکلیف دیتی ہے ٹارچر کرتی ہے پنجاب کی حکومت کے وزیر تعلیم صاحب باقیدہ وہی کام کر رہے ہیں ٹارچر کر رہے ہیں عذیت دے رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں اور سلوک مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں بچے سکولوں میں جو پڑھتے تھے ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں ٹیچرز پریشان ہیں ہزاروں ٹیچرز پریشان ہیں اب انہوں نے مظاہرہ کیا اور کوئی لاتھی چارج ہوا استادوں کو تم لاتھیاں مارتے ہو جس ملک کے اندر استاد اور معلم کا احترام ختم ہو جائے وہاں تعلیم اور علم کا بھی احترام ختم ہو جاتا ہے اور وہ کبھی ملک ترقی نہیں کرتا لہٰذا وزیراعظم پاکستان اور وزیرت علیم شفقت محمود صاحب اس پر توجہ کریں اور یہ ایک اچھا ادارہ ہے اس کو بزید بہتر کریں نہ کہ برباد کریں اس کے نقصانات ہیں اور کتنے غریب لوگ کے بچوں کا مستقبل خطرے میں ڈال دیا گیا ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے یہ سکول بند ہو گئے ہیں ان سکولوں کو کھولیں میں بعض جانتا ہوں بعض سکول ایسے ہیں جن کے وہاں پر واقعاً بہت عالی کالٹی کی ایڈیوکیشن تھی ان کا کالٹی چیک تھا بہت زبادہ سسٹم تھا پیف کا اگر اس میں کوئی کمزوری تھی اس پر طرف کیا جائے نہ یہ کہ بلکل ہی اس کو کچل کے رکھ دیا جائے یہ ظلم ہو رہے پاکستان کے غریبوں کے بچوں کے ساتھ جو پنجاب کی حکومت اور ان کے وزیرے تعلیم صاحب فرما رہے ہیں جی اور آخر میں آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر سال شہید قائد اللہ معارف صلی اللہ حسینی قدس سسیرو کی برسی بناتے ہیں اگست میں جو پانچ اگست کو وہ شہید ہوئے ہیں اس سال بھی انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم کرونا کو سامنے رکھتے ہوئے وبا کو پہلے کی طرح بڑا اجتماع تو نہیں کریں گے لیکن اجتماع ہمارے ہوں گے اور پورے ملک کے اندر ہوں گے اور انٹرنیشنل کانفرنس ایجز میں آن لائن انٹرنیشنل لیول کی شخصیات شریک ہوں گی خطابات ہوں گے ان کے اور انشاءاللہ ہم اس کو برپور طریقے سے کریں گے اپنے شہدہ جو ہمارے اس وطن میں شہید ہیں لوگ ہزاروں شہید ہیں ہم ان کو یاد کریں گے اور ان کے ساتھ اہد بنیں گے کہ ہم کبھی اس راستے کو نہیں چھوڑیں گے جو وطن کی عزت کا راستہ ہے جو ہماری انسانی کرامت کا راستہ ہے جو باغیرت اور باہمیت لوگوں کا راستہ ہے کہ ہم اس راستے بچلیں گے اور اپنے وطن کے اندر رہتے ہوئے کبھی اس کو فتنوں کے حوالے نہیں کریں گے کبھی گھروں میں خاموش ہو کر نہیں بیٹھیں گے ظلم اور استبداد کے خلاف لہٰذا لہٰذا ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہمارا مرکزی اجتماع جیس اکستو میں ہوگا انشاءاللہ اور اس کے بعد باقی پورے پاکستان میں اسی طرح سے جو ہے وہ ملک مختلف شہروں کے اندر اجتماعات ہوں گے جو آن لینڈ ہوں گے مرکز کے ساتھ اور پورے ملک ہے انشاءاللہ شہر شہر اور گریہ گریہ اور بیندر قومی سطح پر بھی یہ پروگرام ہوں گے آپ سب کا شکریہ آسا دیکھیں اس وقت کیا ہوا اس وقت کیا ہوا اس وقت کیا ہوا اس وقت اس سے ایک دن پہلے ملتان میں سماجی فاصلہ کے ساتھ جنسل گا لے گئے انہوں نے کیا کیا پرمیشن دینے کے بعد پرمیشن کیسل کی جب کیسل کی تو کسی کا کنٹرول ہی لی رہا ہے دیکھیں نا میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ آپ بقیدہ پہلے سے بتا دیں کراچی میں یہ تحت آجی کہ اتنے سو افراد جائیں گے جلوس کے اندر جو اتنا بڑا روڈ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ معیر مقدار تھی فیصل ہو گیا رات کو لیٹ نیٹ انہوں نے کہا جی کہ نہیں جو ہوگا لوگ خود آگئے حکومت کو چاہیے فسلیٹیٹ کرے آپ لوگ کو بازاروں میں جانے کی جازت دے رہے ہو کارخانوں میں جانے کی جازت دے رہے ہو جگہ جگہ جانے کی جازت دے رہے ہو تو لوگ خود تعاون کرنے کو تیار ہیں کہ ہم اس طرح سے جائیں گے اور ایک مثال بنے گی لیکن جب آپ جبر کریں گے راستے بند کریں کہ نہیں کسی کو جانے جائیں گے پھر لوگ جاتے ہیں درست ہے نہیں یہ بقیادہ یہ بقیادہ پریزنٹ سے بات ہوئی ہے اور وہ کوئی بانڈ شہر کی ضرورت نہیں ہے کوئی بانڈ نہیں بڑھے یہ غلط ہے ہم کوئی کیا کر رہے ہیں ہمیں عبادت کر رہے ہیں ایک بندہ کہ یہ مسجد میں تراوی پڑھنا جاتے ہیں بانڈ بڑھو یہ وہ لوگ قانون بنا رہے ہیں جن کو لگتا ہے کہ دین مذہب اسلام اہل بیعت رسول اور رسول پاک سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ لوگ ایسے قانون بناتے ہیں یہ پاکستانی سے لیے بنایا گیا تھا ہم سے تو جہاں سے ہم جدا ہو کے در آئے وہاں تو ہم سے نہیں کہا جاتے ہیں بانڈ بڑھو آ کے در دیکھئے آقا صاحب کوئی بھی بات جو مسلمانوں کے مسلمات کے خلاف وہ قابل مذہبت ہے ان صاحب کا موقف جو ہے وہ اہل سنت کو بھی قبول نہیں ہے وہ بھی نہیں مانتے اس کو اور ان کے علماء نے بقیدہ اس کو مذہبت کی اس کی اور اہل تشیعوں بھی نہیں مانتے درست ہے لہذا ان سب نے اپنا موقف بیان کر دیا ہے یہ در حقیقت آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں بقیدہ کام ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر شیعہ سنی کو سنی سنی کو شیعہ شیعہ کو آپس میں لڑایا جائے اور اس ملک کو نامن کیا جائے آپ جانتے ہیں انٹرنیشنل جو ڈیویلمنٹس ہیں انٹرنیشنل ڈیویلمنٹس ہیں اوریجنل ڈیویلمنٹس ہیں وہ ساری آپ کے طلاف میں ہو رہی ہیں دنیا اس وقت پاور موونگ کنڈیشن میں ہے ری سائز اور ری شیپ ہو رہی ہے امریکہ کی پاور کا ڈاؤن فال تقریباً ہو چکا ہوا ہے چیزیں نئی شکل میں ڈھل رہی ہیں نئے علاقے نئی پاورز نئے ریجنز پاورفل جو ہے وہ جود میں آ رہے ہیں لہذا وہ لوگ سیکنڈ ورڈ وار تک برطانیہ نے ایزی لی پاور جو ہے امریکہ کو دے دی تھی دنیا تقسیم ہو گی تھی لیکن اب امریکہ اور یورپ ایزی لی یہ پاور ایسٹ کو نہیں دیں گے کہ یہ لے لیں اب آپ آگے آجیں نہیں وہ آخر تک لڑیں گے مقابلہ کریں گے وہ ساؤتھ ایشیو ساؤتھ ویسٹن ایشیو ساؤتھ چینہ سی او اور دیگر علاقے ہوں لہذا ان حالات کے اندر ہمارا ملک سٹیڈیجکلی بہت عام جگہ پر واقع ہے اس کی لوکیشن بہت سٹیڈیجک ہے میں کہتا ہے تو پانچ عرب انسانوں کی کنیکٹیوٹی کا حب ہے ساؤتھ ایشیہ دل ہے ایشیہ کا اس کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہیے کیسے فرقہ وارانہ مسائل کھڑے کر کے شیعہ شیعہ لڑے شیعہ سننی سننی لڑے شیعہ سننی لڑے لسانی بنیادوں پر قومی بنیادوں پر سیاسی بنیادوں پر معاشی بنیادوں پر سوش ڈیفرنٹ قسم کے بہران کھڑے کیے جائیں تاکہ پاکستان کمزور ہو سنٹرل گورنمنٹ کمزور ہو جائے ویک ہو جائے مسائل پاکستان کو ادھر لے جانا چاہتے ہیں جس سے شیفٹ آف پاور ٹورز ایسٹ یا ایشیا سلو ہو کے روک دیا جائے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے یہ ہمارا دشمن ہیں ان کے بیچے یہ دشمن کے آگہانہ ایجنٹ ہیں یا ناگہانہ ایجنٹ ہیں جو شیعوں کے اندر بھی مسائل کھڑے کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو قابل مضمت ہیں کوئی بھی اکلماند آدمی نہیں کر سکتا جو اہل سنت کے اندر بھی کرتے ہیں جو شیعہ شیعہ کو حافظ شیعہ سننی کو حافظ میں سازے کرتے ہیں لہذا ہمیں بات بخبر رہنا چاہیے ان فتنوں کو کا حصہ نہیں بننا چاہیے بلکہ ان فتنوں کو پاکستان میں چیزیں لیٹ آتی ہیں میری بات سنیں پاکستان میں چیزیں لیٹ پہنچتی ہیں آپ کو لیٹ خبر ہوتی ہے کیونکہ جس لنک سے آپ تک خبریں آتی ہیں وہ بہت ہی باعث ہے مجھے بتلائیں سیریہ میں بشار رسد کے خلاف نیشنل یونیٹین نیشنل کی سیکیورٹی کونسل کے اندر تقریباً بارہ کے قریب ویٹو کیے ہیں چائنہ نے سیریہ کے حق میں اور ریشیہ نے مل کر کیا چائنہ کے وہاں پر کوئی اکنامیکل انٹریسٹ ہے سو دو سو ملین ڈالر کا بھی ٹرینٹ نہیں ہے سٹریڈیٹیکل انٹریسٹ ہے چائنہ ریشیہ ایران اور ریزسٹنس کے باقی ممالک یہ امریکی اثر نفوذ کے مقابلے میں ایک پیج پر پہلے سے کھڑے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا ہم سمجھے اچانک ہو گیا ہے ابھی جو امریکہ کے ساتھ اور فائی پلس ون کنٹریس کے ساتھ جو ایٹمی مواجہ تھا ایران کا امریکہ اس سے نکلا ہے جو موو بھی کرتا ہے امریکہ مقاومت کے لوگوں کے خلاف ریشیہ کے خلاف چین کے ایران کے خلاف چین کے خلاف یا سیریہ کے خلاف کسی کے خلاف یہ ویٹو کرتے ہیں وہاں پر اس کو یہ بہت پرانا پس مین کا ایک لنک ڈویلپ ہوا ہے خبریں ہمیں بعد میں پتہ جلتی ہیں ہمیں لیے اچانک ہوتی ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا کو پڑھتا ہے پریشن کو ارابک کو انگلش کو چیزوں کو وہ آگاہ ہے آپ دیکھیں کہ راک ہو شام ہو ایران رشیہ اور چینہ ایک پیج پر ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے بارہ ویٹو تقریبا تھوڑے ویٹوز ہیں ہم سب چینہ کی تاریخ کے سب سے زیادہ ویٹو چائنہ نے بشار اسد کے حق میں کی ہیں سیکیورٹی کونسل کے اندر ہم چونکہ لیٹ سے پتہ لگتے ہیں یہ جو معایدہ ہوا ہے یہ بقیدہ ٹوئنٹی فائیو پچیس سالہ ایک چیز پہلے سے چر رہی تھی ابھی سامنے آیا ہے پہلے چائنیز نے ایران کو بیجا لکھ کر انہوں نے پھر جوابنس کو لکھ کے بیجا تک ہونے ایٹی پرسنٹ چیزوں پر توافق ہے باقی بیس پرسنٹ بات ہی تو رہی ہے یہ جب معایدہ ہو جائے گا پھر دونوں ملکوں بھی پارلیمنٹ میں جائے گا پارلیمنٹ اس کو تصویب کرے گی اور عمل ہو جائے گا لیکن معایدے کے بغیر بھی ان کی سٹریٹیجک ریلیشنشپ جاری ہے کام کٹھے کر رہے ہیں دیکھیں انڈیا جو اس نے آؤٹ ہونے نیچرلی یا انڈیا کو اپنی پالیسی چینج کرنی پڑے گی انڈیا اگر پالیسی چینج نہیں کرتا تو انڈیا کو ابھی پھر آؤٹ ہونا پڑے گا انڈیا اگر امریکہ کو ٹوک کرتا ہے پالیسی کو اور اس ریجن کے خلاف کام کرتا ہے ایشیا اور اس کے خلاف کام کرتا ہے امریکی مفادات کے لیے تو انڈیا کو آؤٹ ہونا پڑے گا وقت آ چکا ہے فیصلوں کا اور پاکستان کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا یہ کب تک جنابے والا امریکہ کے حامیوں کے بلاگ میں رہتا ہے اور گو مگو کی قفیت میں رہتا ہے پاکستان کو اوپن کلیر جیسے چینہ کے بارے میں سٹینڈز ہیں رشیہ کے اور دیگر مال کے بارے بھی کلیر ہونا چاہیے حکومت کے دو سال گزر چکے ہیں حکومتی کا قدقی پر آپ کیا کہتے ہیں کہ جو داہے کیے گئے بڑے بڑے داہے کیے گئے ریلیٹ کے الیکشن جیت گئے اتدار گل بھی گیا لیکن ہم دیکھ رہے کہ گھرگائی بڑھ رہی ہے مسائل بڑھ رہے ہیں دوسرا جو آپ نے پہلے کہا ہے کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے آہ ہم بھی سنتے ہا رہے کہ آپ نے ایک لنگی جدجہیت کر رہے ہیں اس پر آہ چاہے آپ کی جماعت ہو یا آئی ایس پاکستان ہو تو آپ آئی ایس پاکستان نے جو ایک کال دی ہے کیا آپ کو کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ یہ بتائیں کہ آہ آپ کی آہ آہ اقتدار کے ایوان ہے یا ریاست کے جو ذمہ دار ہیں ان سے بھی آپ کی بات چیت ہوئی ہے جو معلومات ہیں کیا آپ کو کوئی مصبت جواز ملا ہے اور آپ کیا حتمی فیصلہ کیا کریں گے اس حوالے سے مسنگ پرسنگ کے حوالے سے کوئی بھی مو وہ ان کا بنیادی آئینی حق ہے اور ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں وہ معلوم ان کا حق ہے ہم ان کا ساتھ دیں گے ٹھیک ہے باقیادہ ساتھ دیتے آئے ہیں بات چیت بھی جاری ہے بات چیت بھی کرتے ہیں لہذا ہم چاہتے ہیں کہ جو بات چیت اوریس کے نتائج سلو فاسٹ ہوں تاکہ لوگ ابھی پچھلے دنوں ایک شخص جس کا دو سال سے بیٹا مسنگ تھا وہ مر گئے انظار کرتے کرتے کسی کی ماں مر گئی انظار کرتے کرتے یہ علمی ہیں جوان بچے مسے ایک دوست نے جاننے والے علمدار بھئی سترہ سال کا بچہ اس کا سولہ سال کا تھا جب وہ مس ہوئے سترہ سال کا نہیں مل رہے ہیں تین سال ہو گئے ہیں یہ علمی ہیں یہ ماں باپ ہیں روز مرتے جیتے ہیں لہذا ایک انسانی مسئلہ بھی سمجھا جائے اور میری واقعاً احرانگی ہے جن کے بچے ہمارے ذمہ دار حکمران لوگ ہیں جن کی بیٹیاں بیٹے ہیں جن کی باؤں ہیں وہ کس طرح سے ان علمیوں کو سے گزرتے ہوں گے قریب سے کیوں احساس نہیں ہوتا عید آتی ہے کبھی کبھی کون سا دن آتا ہے کبھی کون سا دن آتا ہے ابھی کرونا بیماریوں کے دن ہیں پریشان ہیں لوگ لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو ایک انسانی امدردی کے طور پر دیکھا جائے ان مسئلہ کو حل کریں نہ اس کو لمبا کھینچیں اور اس ملک کے اندر تو خدا کرے وہ دن ہے یہاں کا سسٹم ایسا ہو جائے کہ نہ کوئی مس ہو نہ کچھ ہو جو مجرم ہے اس کو سزا ملے جو مجرم نہیں ہے خود اس کو جو ہے وہ ریلیف ملے حکومتی جو کر کردگی ہے قابل رشک نہیں ہے ٹھیک ہے قابل رشک نہیں ہے میرے خیال میں جو توقعات تھی بعض ممکن ان کے پاس توجہات اور مسائلوں لیکن اممی طور پر پاکستان کے عوام جو ہے وہ آہ جو ہے مشکلات کا شکار ہیں اور کو گلے شکوے بہت زیادہ ہیں